موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گویا اور بینور سلان خالد آج کے پروگرام میں سب سے پہلے میں چاہوں گا قومی سلامتی پولیسی پر ہم بات کریں جس کی بنظوری وفاقی کابینہ نے دے دی ہے اس کے زیادہ خد و خال کیا ہے کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے لیکن بتائے جا رہا ہے کہ اس کا بنیادی مقصد اقتصادی تحفظ ہے تمام سٹیک ہولڈرز اس میں شامل رہے آج بڑا شکریہ بھی ادا کیا گیا اس کی منظوری بھی دے دی گئی میں زیادہ تفصیلات اس کی نہیں جانتا لیکن میں چاہوں گا اس پر ضرور ہم بات کریں کہ اس کو ایک تاریخی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی پہلی قومی سلامتی پولیسی ہے اس کے پیچھے کیا سارے معاملات ہیں اور آگے صورتحال کیا رہے گی میں چاہوں گا اس پر ہم پروگرام کے آغاز میں بات کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دو تین اہم ایشوز ہیں جن میں ایک تو منی بجٹ ہے جس کو اب پیش کیا جانا ہے اور اس منی بجٹ کے حوالے سے آپوزیشن بڑا واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ ایک مہنگائی کا طفان آئے گا اور تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوگی جبکہ حکومت کا یہ موقع ہے کہ عام آدمی پر کوئی خاص ٹیکس اس منی بجٹ میں نہیں لگیں گے تو یہ ساری کی ساری صورتحال ہے اس وقت آپوزیشن ٹاف ٹائم دینے کی بھی بات کر رہی ہے اب کس حد تک وہ ٹاف ٹائم دے پائیں گے پارلیمان میں یا نہیں دے پائیں گے یہ وقت بتائے گا بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس کو منظور کرا لے گی حکومت اور یہ نافذ العمل بھی ہو جائے گا اور پھر سمراد پتہ لگیں گے کہ کس حد تک مہنگائی ہوتی ہے اور عوام کس حد تک پسھتے ہیں گو کے بقول حکومت کے جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے عام آدمی پر کوئی خاص ٹیکس نہیں لگیں گے وہ پاکستان کو دنیا کا سستہ ترین ملک بھی کرا دیتے ہیں وہ چیزوں کے مہنگے ہونے کو بھی کوئی بڑی بات نہیں کہتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کی نصف پاکستان میں مہنگائی کم ہے پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ مہنگائی پاکستان کا نہیں بلکہ ایک عالمی مسئلہ ہے تو ان کے بقول تو یقیناً کچھ نہیں ہوگا لیکن اس کا جو امپیکٹ آئے گا اس سے ہر شخص ضرور متاثر ہوگا میں چاہوں گا اس پر بھی ہم بات کریں اور ساتھ ساتھ اس وقت جو ڈیل کی باتیں ہر طرف ہیں کل ستائیس دسمبر تھی بینظیر بھٹو شہید کی برسی وہاں پر بھی ڈیل کی بات ہوئی نون لیگ کے ساتھ ڈیل کی بات سیاست میں جن پر بہت بات چیت ہو رہی ہے میں چاہوں گا اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس پارٹسپنٹس کا تعرف کراتا چلوں پروگرام میں ہمیں جوئن کر رہے ہیں برگیڈی ریٹائر فاروق حمید صاحب سینئر تجزیہ کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا عمران یاکوب صاحب سینئر انکر پرسن ہیں صحافی ہیں تجزیہ کر رہے ہیں بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کبھی اتھر کازمی صاحب ہمیں پروگرام میں جوئن کر رہے ہیں سینئر صحافی ہیں برگیڈ سب گفتو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے کچھ زیادہ نالج ہے آپ کو کس قومی سلامتی پولیسی اور اس کا نفاظ اور یہ کیا سارا معاملہ ہے اس کو ہم سنتو رہے ہیں ایک تاریخی چیز ہے یہ بہت بہت کام ہو گیا ہے کیا کچھ جانتے ہیں سر آپ کیونکہ سٹیک اولڈرز تو سب ہی تھے اس سے فرق کیا پڑے گا مقصد کیا ہے اس کا فریم ورک کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پہلے تو میرا خیال ہے کہ ایک ناشنل سیکیورٹی کمیٹی میں فائنلی اتنے سالوں کے بعد ایک کنسنسس جو ہے وہ ہو گیا ہے بیٹوین دی سیول ملیٹری اسٹیبلشمنٹ اس کے بعد باقی سٹیک ہولڈرز گورنڈ منسٹریز پرائیوٹ سیکٹر تنگ ٹینک وغیرہ وغیرہ ان تمام کے انپورٹ کے بعد یہ قومی سلامتی پولیسی تیار ہوئی ہے کتنے سالوں کے بعد اور مجھے یاد ہے کہ دو ہزار گیرہ میں جب میں نے ناشنل سیکیورٹی ورکشاپ کیا تھا ناشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں تو وہاں پہ بھی یہی بات کی جاتی تھی بار بار کہ ہمیں ہماری ایک قومی سلامتی پولیسی ہونے چاہیے کیونکہ پاکستان کا پہلے جو یہ نیریٹیف چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی جو ہے یہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے سیکیورٹی سٹیٹ جس میں سب معاملات جو ہے بس یہ ہے نیوکلر پاور ہم بن گئے ہیں میدائل پاور بن گئے ہیں تو بس یہ سب اچھے کے خبر ہیں حالانکہ یہ نہیں ہے ہمیں بتایا جاتا تھا اور پھر ہماری بھی ایکسرسائیڈ بھی تھی کہ قومی سلامتی صرف ملٹری سیکیورٹی نہیں ہے کہ کتنی آپ کی بڑی فوج ہے کتنی آپ کے پاس اچھے اتیار ہیں اور کتنی اچھی ٹرین فوج آپ کی ہے بلکہ اس میں اگر ایکنومک سیکیورٹی اور اس طفعہ انہوں نے سنٹر کر دیا جو اس کی جو سنٹر گریوٹی ہے وہ ہے ایک معیشت کی سیکیورٹی ہم کے چھلے کتنی ایک ڈیر دھائی سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے یہ سب سے بڑا ہمارا چیلنج ہے اور ایکنومک سیکیورٹی ہو پھر اس کے بعد دیکھنا ایکنومک سیکیورٹی نہیں ہے معیشت آپ کی کمزور ہے آپ کی اپنی خودمختاری آپ کی انڈیپنڈنس یہ تمام پھر کمپرمائز ہوتے ہیں پھر لوگ آپ سے بیسٹ بھی مانگتے ہیں کیونکہ آپ نے ان سے کردے لینے ہوتے ہیں آئی ایم ایف جو ہے وہ پھر آپ کی آم ٹسٹنگ بھی کرتا ہے پھر آپ کو چین اور اپنا سہوڈی بھی سکتا ہے مجھے صرف یہ بتا دیں اس میں نیا کیا ہے یہ پالیسی بن گئی میں جو تین چیزیں سمجھ پا رہا ہوں اقتصادی تحفظ یہ تو کسی بھی ریاست کا بنیادی کام ہے کمزور طبقے کا تحفظ ملک کا دفاع اس میں نئی کیا بات ہے جو آج بڑی تاریخی کام کیا ہو گیا ہے جس پر آپ حکومت کی تعریف کر رہے ہیں موید جوسف صاحب کی آج میں نے پریس کانفرنس سنی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہنڈرڈ پیڈ ڈاکومنٹ ہے لیکن ہم بریفلی پبلک کنزمشنج کے لیے آٹھ دس دن میں خید پرائیمشنج جو اس کی پبلک کلیس کو انویل کریں گے ویسے تو کلاسیفائیڈ ہے لیکن پبلک کنزمشنج کے لیے سمری جو ہے وہ ریلیز کی جائے گی ایکنومک سیکیورٹی فوڈ سیکیورٹی انڈرچی سیکیورٹی اور یہ سب چیزیں کیوں ہیں کیونکہ ریاست کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ عوام کی خوشحالی عوام کی سیکیورٹی عوام کی فلاہ و بیبود یہ اس لیے تو ریاست یہ تو ریاست کا ابجیکٹیوز ہے اور یہ ہی ہمارا ویجن ہے اب جب یہ قومی سلامتی پالیسی جو بنی ہے جب اس پہ عمل ہوگا تمام سٹیک ہولڈرز کا کام ہے اس پہ عمل کرنا میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو اپوزیشن ہے اس کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا اس کے لیے ان کو بھی انپیچر کیا جائے گا یہ سر آپ نے یہ بڑی زبردست بات کیا آپ نے ان ریلی ہوپ کے ایسا ہو بظائر حضر نہیں آتا عمران صاحب میں آپ سے جاننا جاؤں گا میرا مقصد تنقید نہیں ہے یہاں پر یہ فوڈ سیکیورٹی ایکنومک سیکیورٹی ایڈر وائز سیکیورٹی یہ ساری چیزیں آن لیڈی اگزسٹ کرتی ہیں اب آپ نے فوڈ سیکیورٹی بھی ختم کی ایکنومک سیکیورٹی بھی ختم کی عوام کا برا حال ہے ایسے میں آپ ایک پولیسی پر اتفاق کر لیتے ہیں جب آپ کے جانے کے دن آگئے ہیں اور پتہ نہیں اس کے سمرات آپ نے کیا دینے ہیں پھر آپ کہتے ہیں یہ تاریخی کام ہم نے کر دی ہے آپ کو بھی یہ تاریخی لگ رہا ہے یا میں ہی شاید اس پر ناکد ہو رہا ہوں اور نہیں سمجھ پا رہا کہ اس پر کیا اتنی بڑی بات ہے جو ہم دو تین تین سے یہ تاریخوں پر سن رہے ہیں اور اس کو تاریخی کام کہہ رہے ہیں اپنی رائے کا اظہار سر کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ پولیسی پہلے پبلک ہو جاتی ہم لوگ اس کو پڑھ لیتے تو پھر اس پہ بات کرتے برگیڈین فاروق حمیر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں میرا ان سے ایک ذاتی تعلق ہے لیکن انتہائی محضرت کے ساتھ کہ انہوں نے بھی سوائے ایک جنیریک گفتگو کرنے کہ اس پولیسی کے حوالے سے آپ کے بارخہ پوچھنے کے باوجود بھی کچھ نہیں بتایا کہ اس پولیسی میں ہے کیا مجھے اب یہ بتائیں کہ جب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اب اس پولیسی میں کیا ہے تو خود ہی وہ جتنی مرضی بغلیں بجاتے رہیں دیکھیں اس بات میں کوئی پاکستانی کوئی ضعی شعور انکار نہیں کر سکتا کہ ریاست پاکستان کے فروغ کے لیے ریاست پاکستان کی مضبوطی کے لیے ریاست پاکستان کے تحفظ کے لیے پھر نوٹ کیجئے میں حکومت پاکستان نہیں کہہ رہا میں ریاست پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے تحفظ کے لیے قومی سلامتی پالیسی ہونا نہایت ضروری ہے کسی بھی ریاست کے لیے اس کی قومی سلامتی پالیسی کا ہونا بڑا ضروری ہے اب یہ جو باتیں ہیں اس حوالے سے کئی باتیں ہو چکی ہیں اب اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی زفاہ ایک ایسی اوورال ایک ایسی پکچر یوسف صاحب نے دکھانے کی اگر کوشش کی اپنی تقریر میں اور یہ کہا ہے کہ ویسے تو یہ سو پیجز گیا ہم آٹھ دس صفوں میں یہ کریں گے تو میرے بھائی آپ اس کو آراؤنس کرنے سے پہلے ہی کو آٹھ دس صفوں میں جو تھا وہ کر کے عوام کو پیش کر دیتے ہیں میڈیا کو کم از کم پیش کر دیتے ہیں آپ کہیں ایسا تھی نہیں ہو رہا کہ نئے لیبل میں پرانی شراب جو ہے وہ ہی دینے جا رہے ہیں اور لوگوں کو صرف خوش کرنے جا رہے ہیں کہ جناب یہ ہم بڑا نیا کام کر کے لے آئے ہیں اور اس سے بڑا تفوض ہوگا اس سے بڑا فائدہ ہوگا ہو سکتا ہے میں اس سے انکار نہیں کرتا ہو سکتا ہے نہ مجھے حکومت کے خلوص پر کوئی شک ہے ہو سکتا ہے کہ حکومت نے واقعی کوئی کوشش کی اور وہ حکومت نے اس معاملے میں کام بھی کیا ہو لیکن ایک بات جو پھر میں آگا ہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا جی ہم آپوزیشن میں کو بھی اس پر اعتماد میں لیں گے تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اتنے اہم اشہو پہ پالیسی بنانے سے پہلے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا جب آپ ایک اس طرح کی قومی سلامتی پالیسی بنانے جا رہے ہیں اور آپ اس کے بعد پالیسی بنانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس پہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیں گے تو مجھے تو پھر ماف کیجئے گا اس میں کچھ شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا ایسا کر دیا جو آپ کے خیال میں اپوزیشن نے پہلے نہیں ماننا تھا اس لیے آپ اس کو بنانے کے بعد اعتماد میں لے یا نہ لے میرے بھائی اس سے فرق کیا پڑتا ہے اگر آپ واقعی اس میں مخلص تھے اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے تھے تو پھر آپ کو اس سے پہلے انہیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا آپ نے بلکل درست فرمایا پہلے اعتماد میں لینا چاہیے گفتگوہ سلسلہ جاری ہے ایک بریک کی جانے بڑھیں گے بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے گا ویلکم بیک بطر قازمی صاحب ایک اور اہم نکتہ یہ ہے اپوزیشن کو اعتماد میں لیں گے تو بات بات میں آتی ہے اینادر ایمپورٹن پوائنٹ is کہ میڈیا ایک بڑا اہم ستون ہے اس وقت اور آپ نے مجھے نہیں پتا کہ میڈیا کے سٹیکولڈرز کو لیا یا ان کی بھی کوئی رائے لی یا میڈیا کا کردار کیا ہونا چاہیے when it comes to all these securities اس پر بات کی یا نہیں اس پہ یہ تو نہیں لیا یا لیا میں نہیں جانتا I'm not sure about it as a matter of fact یہ ضرور جانتا ہوں کہ میڈیا کو ہی ابھی تک policy disclose ہی نہیں کی گئی کہ ہے کیا وہ بنیادی basic باتیں ہیں تو یہ پھر اس پہ اس کو تاریخی کہنا یہ اس تمام ترجم میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کی کیا رائے ہے اس پر دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے کہ opposition جماعتیں جو parliament کے اندر جماعتیں ہیں ان کو اس حوالے سے on board لینا یہ تو بات important ہے لیکن یہ جو میڈیا اپنی طرف سے خود چوتھا ستون بن گیا ہے نا یہ بات میری سمجھ سے بالاتار ہے میڈیا کا کیا تعلق ہے کہ وہ policy بنانے کے اندر میڈیا اپنی input دے گا میڈیا دین کے اندر 300 تو جوٹھی خبریں چلاتا ہے 300 تو میڈیا کو روز پہمرا کے وہ آتے ہیں notice آتے ہیں 300 اتک عزت کے دعوے آتے ہیں تو میڈیا میں کون سے اتنے سائنسدان بیٹھے ہیں جو یہ policy بنائیں گے تو یہ وہ بات میں اس پہ بالکل سارے سائنسدان تو کابینہ میں بیٹھے ہیں نا کازمی صاحب سائنسدان تو جی 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 بالکل نہیں میڈیا میں بیٹھے ہوئے سارے میڈیا میں بیٹھے ہوئے اور وہ میڈیا ہم لوگوں نے بتانا ہے حکومت کو کہ policyیاں کس طرح بنیں گی برطانیہ میں میڈیا بتاتا ہے کازمی صاحب کیوں اتنے میڈیا کے دشمن ہوئے بنے ہیں میں تو صرف اس بھی بات کر رہا ہوں سر کوئی input input تو دے سکتا ہے نا input تو را چلتا وہ شخص بھی دے سکتا ہے ایک چیز چلے چھوڑے میں یہ بھی نہیں بات کر رہا یہ تو سر وہ policy عوام تک تو ابھی میں ہی بیٹھ کے آپ ہی بتا رہے ہیں نا ہم نے بتانی ہے کم از کم ہمیں بتا تو دے نا یہ policy یا اتنا ہی ہمیں بلکل سمجھ میڈیا must know کہ میڈیا کا کیا کام ہے یہ جو چوتھا ستون چوتھا ستون چوتھا ستون یہ absolute جو ہے نا بالکل total rubbish چیز ہے آپ اگر دنیا کے کسی بھی موضوع موشرے میں دیکھ لیں تو میڈیا کی policy بھی حکومتیں بناتی ہیں میڈیا کا یہ کوئی کام نہیں ہاں opposition کو on board لینا parliament کو on board لینا وہ بات بالکل ٹھیک ہے اس میں حکومت کو چاہیے کہ ان کو بھی on board لے جو بھی policy اور دوسری یہ بات بھی بالکل بہلا ہم ہمیں policy بتائیں بھی نہ بنانے کے بعد یہ بھی ٹھیک ہے نہیں policy جب public document ہوگا تو policy اسی تو پتا چل جائے گی جب وہ parliament کے اندر discuss ہوگی یا opposition کے ساتھ ہوگی تو پھر تو میڈیا کو تو automatic لی آ جائے گی لیکن میڈیا کو فیلال معلوم نہ ہونا وہ کوئی بڑا issue نہیں ہے issue یہ ہے کہ یہ جو policy ہے اس کے اندر کیا ہے اور کیا وہ لوگ جنہوں نے ہماری قسمت کے فیصلے کرنے ہیں جنہوں نے قانون سازی کر دی ہیں اس لیے کہ یہ حکومت تو ابھی ہے کیا پتا اگلی term پہ آئے پھر نہ آئے تو اگلی جو اس کی continuity ہے وہ بہت ضروری ہے جو بھی یہ policy ہے پہلی تو بات جس طرح پہلے بھی یہاں پہ ذکر ہوا ابھی تو پتا بھی نہیں ہے کہ اس کے important points کیا ہیں لیکن اگر آپ جو national security کی policy ہے دیکھ لیں وہ دنیا کے مخلی ممالک کے اس کے مخلی papers ہوتے ہیں complete ایک جگہ پہ انہوں نے one two three four points نہیں لکھے ہوتے آپ برطانیہ کی دیکھ لیں آپ scandinیویا کی countries کی دیکھ لیں آپ امریکہ کی دیکھ لیں تو اس میں مختلف research papers ہوتے ہیں اس میں مختلف strategic جو planning ہوتی اس کے papers ہوتے ہیں اور اس کے اندر مختلف چیزوں کو cover کیا گیا کانس صاحب information warfare کے بارے میں کچھ یقینن آپ جانتے ہوں گے جی جی information warfare اس کے اوپر کیا ہو گیا کس چیز کے ذریعے ہوتی ہے سر information warfare اس کی policy حکومت بناتی ہے نا اس کی policy حکومت بنائے گی کوئی صحافی اس میں کوئی میڈیا کا کردار ہوتا ہے نہیں ہوتا ہر جگہ پہ باہر کی دنیا میں یہاں پر ہمارے neighboring country میں ادھر میڈیا کا کوئی کردار ہوتا ہے یا وہاں بھی ہے وہاں بھی بلکل فارغ ہے میڈیا جی بڑا کردار ہوتا ہے establishment کردار بنا کے دیتی ہے برطانیہ جیسے ملک میں ایک بھی ایسا چینل نہیں ہے جس کا کوئی state مالک ہو سارے چینل حکومت اون کرتی ہے پر آج تک کسی کو نے اس کے اوپر باتیں نہیں کی انہوں نے ایک policy بنا کے دیوی ہے یہ guidelines ہیں یہ editorial guidelines ہیں یہ یہ چیز ہے اگر آپ ان کے جو private channels ہیں میں نے ایک بینل قوامی private channel میں کام کرتا تھا پہلے دن انہوں نے جو policy paper دیا تھا اس کے اندر دو ہی چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ ہمارا جو commercial interest ہے وہ کسی طریقے سے hurt now تو وہ جو ادارے ہوتے ہیں میڈیا کی تو اپنی commercial interest ہوتے ہیں لیکن ریاست جو ہوتی ہے ریاست کے وہ interest ہوتے ہیں جو security سے related ہوتے ہیں اور اس کی قانون سازی ریاست کرتی ہے policy بھی ریاست دیتی ہے میڈیا کو جس طرح ہمارے ہمسائے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے میڈیا کو feed کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے میڈیا use بھی ہوتا ہے پاکستان کے اندر بھی ہوتا ہوگا لیکن یہ کہنا کہ یہ policy ہے وہ کوئی صحافی بنائیں گے I don't think کہ صحافی اتنے qualified ہیں کہ وہ کوئی national security کی policy بنائیں یہ کس نے کہا صحافی بنائیں گے یہ کس نے سر بات کئی کس نے یہ بات کئی بات تو صرف اتنی سی ہے کہ کوئی input لے لیں یا جو output ہے وہ ہمیں دے لیں اس پہ بھی سارے تنا غصہ output پہ تو بات ہو سکتی input پہ national security پہ میڈیا use اس میں ہو سکتا ہے ایک طریقے سے کہ آپ debate national کروائیں اگر آپ کی جو stakeholders ہیں ان سے بات کریں کوئی discussions کریں ہمارے ہاتھوں سارا دن discussion ہی کیا ہوتی ہے اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا کیا ہم نے اتنی maturity دکھائی گے میڈیا میں کہ ہم اس طرح کی چیزوں کے اوپر کوئی discussion hold کروا سکیں تو ہمارے تو مسائل ہی دوسرے ہیں تو یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ اسی کے پیرائے میں پھر ہمیں اپنا تجزیہ بھی دینا چاہیے بلکل صحیح اگر یہ بات بگیٹ سب آپ نے ڈی ایو کا ذکر کیا تھا اگر میں غلط نہیں ہوں آپ نے نس و کا ذکر کیا میں خود الومنائی ہوں ڈی ایو کا میں نم و کر چکا تو یہ کیوں ان کو کیا خیال آتا ہے کہ یہ صحافیوں کو مختلف شعبہ زندگی پارلمنٹیرینز کو یہ کٹھا کرتے ہیں رائے لیتے ہیں ہم تو زبردستی کے قادمی صاحب کے مطابق ستون ہم تو کوئی ستون ہی نہیں ہے نہیں جی پہلی بات تو یہ یہ clarify میں کر دوں کہ آج انہوں نے brief outline جو ہے کوئی دس منٹ میں انہوں نے پریس کارس میں بتائی اور انہوں نے کہا ڈیٹیل جو ہے اس کی not 100% لیکن جو مزید ہے وہ اپنا آٹھ دن بعد پریمیسٹر جو ہے وہ اس کو formally unveil کریں گے اور اس کے ماتون نے کہا ہے کہ پھر جو import آئے گی کہیں پہ لوگوں کو اتراز ہے یا کوئی چیزیں اور بہتر کرنی ہے تو اس کو بھی شابل کیا جائے گا یہ چار سال کے لیے policy ہوگی اور اگر اگلی government آتی ہے وہ پی ٹی آئی کی government نہیں ہوتی ہے جو بھی government ہوگی اس نے اگر اس کو comment کرنا ہے تو بلکل why not اور بلکل انہوں نے یہ الفاظ استعمال کی کہ اس میں charter of economy کی جو بات کی جاری ہے وہ تمام چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں میں کہنا ہے یہ چاروں میڈیا کا حوالے سے میں with all respect اثر قادمی صاحب سے گرینی کرتا ہوں میڈیا کا میں سمتا ہوں پچھلے پندر سال میں خاص کر جو یہ وارن ٹیرر میں میڈیا کے ایک commendable رول رہا ہے کہ یہ وارن ٹیرر میں میڈیا نے پاکستان کی قومی سلامتی کے انٹرسٹ کو ہمیشہ میں نے دیکھا ہے آپ hold کیا ہے جہاں تک فیک نیوز فیک نیلیٹیز کے بات ہے دیکھیں وہ چھوٹا موٹا آپ کو بھی پتا ہے element ہے جو یہ اس قسم کی شرارت کرتا ہے لیکن وہ پیمرا لاز ہے وہ گورننٹ کا اپنا کام ہے ان سے ڈیل کرنا لیکن میڈیا کو آپ یہ کہیں میڈیا تو قومی سلامتی ہائیبریڈ وار کیسے لڑی ہے میں صرف تو میڈیا لڑی ہے انفرمیشن وار فیر میڈیا لڑی ہے اس وقت چاہے ہمارے سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹوں چاہے ہمارے الیٹرونک میڈیا کے چاہے ہمارے پرنٹ میڈیا کے تو یہ میں گری نہیں کروں گا کہ میڈیا کا قومی سلامتی سے کوئی تعلق نہیں ہے میڈیا بتائے گا کہ یہاں پہ آپ کی امپورٹ فوڈ کی زیادہ ہو رہی ہیں برائے میربانی یہ ٹھیک کر رہے میڈیا کہے گا ہر ہفتے اربو ڈالر کی لون رہے ہیں آپ کس طرح لے کے جا رہے ہیں پولیسی تو کہتی ہے کہ آپ نے لونز کو منمائز کرنا ہے پولیسی تو کہتی ہے آپ نے انرجی سیکیورٹی میں آلٹرنیٹیو کے اتر زیادہ جانا ہے آپ تو یہاں پہ ساڑا کام فرنس آل کے پرانٹ لگائی جا رہے ہیں میں اسی بات کر رہا ہوں میڈیا ہے میڈیا ہے یہ بات صحیح اتر قاضی صاحب کی اس پہ جب یہ اگلا ڈاکومنٹ آتا ہے فرمالی دس دن بعد اس کو میڈیا میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے ڈسکس ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کی فلور پہ بھی جانا چاہیے وہاں پہ بھی اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے تاکہ آپوزیشن کی انپورٹ آئے پارلیمنٹری کمیٹی سنڈٹ کی نیشنل اسمبلی کی وہاں پہ بھی جو سیکرورٹی کمیٹی دیں ادھر بھی ایک دیبیٹ ہونا چاہیے میں تو بیٹ ساب میری تو گزارش اتنی سی تھی کہ یہ بعد میں دیبیٹ آئے جب آپ ڈاکومنٹ فائنلائز کر دیں عمران بھائی نے بھی یہی بات کہی ہے اس کو پہلے سب سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر سب کی انپورٹس لے کر پھر کوئی حتمی شکل دیتے پھر دوبارہ اس پر بننے کے بعد دیبیٹ ہوتی اب تو آپ نے اس کو فائنلائز کر لیا اور اب آپ چھوڑ دیں باقی کسی کو آپ نے اپوزیشن پارٹیز تک کو بھی نہیں آن بورڈ لیا پھر آپ خود ہی سے بنائے اب اس کو پبلک کیے بغیر ہی بریجٹ سب آپ کہہ رہے کہ تاریخی کام ہم نے کر دی ہے دیکھیں اگر کوئی ایک ویجن کریئٹ کیا گیا ہے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ایک فارمل ڈاکومنٹ بنا ہے ایک فارمل لے کا کیا اس کو کہتنے گائیڈ لائن دیں روڈ میپ بنا ہے اور قومی صرف صرف فوج کا معاملہ تو نہیں ہے ملٹری سیکیورٹی اپنی جگہ پہ اہم ہے وہ بھی اس میں شامل ہے انٹرل سیکیورٹی بھی شامل ہے کاؤنٹر ٹیرزم یہ تمام چیز ہے نیکٹہ شرطہ سارے تو دیکھیں یہ کم از کم ہمیں تاریخ تو کنی چاہیے ایک ایفرٹ کیا گیا ہے تو کم اپ ایک کنسنسل ڈاکومنٹ اگر یہ پہلی آپ پارلیمنٹ کی فلوٹ پر کرائیں گے ادھر تو وہاں پہ لڑی مارکٹائی شروع ہو جائے گی آپ کو پتہ ہے وہ تو پھار دائی ڈاکومنٹ ابھی آپ پھلتا دیتا ہوں ابھی یہ جائے گی پارلیمنٹ فلوٹ پہ اپوزیشن ڈاکومنٹ کو پھار کے سامنے پھینک دے گی وہ تو بجٹ کی ڈاکومنٹ کو پھار دیتے ہیں آئین کی کذابوں کی کتنی بے حرمتی ہوتی ہے پتہ ہی آپ کو سو دیکھیں ایک کچھ ہے کام جو کہ ریاست ریاست اداروں نے کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ میڈیا میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے اس پہ ڈسکشن ہو چاہیے آپ بھی رائے دیں میں بھی رائے دوں ہو سکتا کہ جب یہ ڈاکومنٹ انویل ہو تو اس پہ بڑی ہمیں خامیر نظر آئے کوئی میں ہی آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہنا ہوں گے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ پیکٹیکیبل نہیں ہے یہ پیکٹیکیبل نہیں ہے سو دیکھیں ہمیں سوڑا سا میں سمتا ہوں with a larger heart with a bigger heart ہمیں اس میں آنا چاہیے لیکن میڈیا and national security بھائی بڑے بڑے سیمنار ہوئے پاکستان میں یونیورسٹیز میں اور اسٹیبیشمنٹ کے لوگوں نے آکے وہ سیمنار کیے کہ میڈیا کے کیا رول ہے پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے so don't میڈیا the very important role to play in our national security جائٹلی سیڈ گفتگا سلسلہ جاری ایک بریک کی جانے بڑھیں گے بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک عمران صاحب آپ سے جاننا جاؤں گا سر اس وقت کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ منی بجٹ ایک اور دوسرا معاملہ ہے اس وقت حکومت کے لیے یہ تو چاہ رہے تھے آرڈیننس کے ذریعے لائیں تھانکس ٹو آئی ایم ایف جنہوں نے کہا کہ نہیں اس کو پارلمان میں ہی آپ لے کر آئیں حکومت کہہ رہی ہے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کوئی ٹیکش نہیں عام آدمی پر لگیں گے اپوزیشن کا کہنا ہے کہ بہت تباہی مچ جائے گی How do you see it sir جی ارسلان صاحب مجھ سے سوال کر رہے ہیں جی جی امران صاحب آپ سے سوال یہ گزارشی ہے کہ میں صرف ایک کومنٹ ضرور کرنا چاہوں گا پچھلے موضوع پہ پھر یہ میں منی بجٹ کی طرف بھی آ جاتا ہوں جی جی ضرور کازمی صاحب جو فرما رہے تھے کازمی صاحب جو فرما رہے تھے اور برگیڈیر صاحب جو فرما رہے تھے دونوں باتیں میرے لئے تو بڑی اہم ہیں کازمی صاحب ماشاء اللہ خود ایک جنرلسٹ ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں لیکن گزارشی ہے کہ ہم نے بطور میڈیا کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم چوتھا ستون ہیں ہمیں تو ہمیشہ سے یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ آپ چوتھا ستون ہیں ہم تو مانتے نہیں ہم تو سمجھتے ہیں جتنا کمزور یہ والا ستون ہے اور کوئی بھی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنا سلام مشہورہ ہے میں آپ سے پھر یہ کہوں گا کہ یہ قومی سلامتی پالسی کی اہمیت سے کسی طور بھی کوئی بھی زیش اور انکار نہیں کر سکتا لیکن ہمارا صرف یہ ضرور ایک جمہوری معاشرے میں رہتے ہوئے ایک حق ہے کہ ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت اس پہ ایک جو مناسب طریقہ کار ہے پارلیمنٹ کا جمہوری نظام میں پارلیمنٹ کی ایک اہمیت ہوتی ہے اس میں آپ کر لیں آپ جیسے میں نے ارض کی کہ آپ پوزیشن جماعتوں کی اب میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں آپ اس کو بے شک کنفرم کر لیں ایون پی ٹی آئی نے اپنی اتحادی جماعتوں میں سے بھی کسی کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کیا کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا گیا تو یہ جو روئیہ ہوتے ہیں یہ پھر لوگوں کے بعد میں اترازات کا باعث بنتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اگر ہمیں پہلے مناسب نہیں سمجھا ہم سے مشورہ کرنا بھی تو اب ہم ان کا ساتھ کیوں دے اب آجاتے ہیں اگلے ایشو کی طرف مینی بجٹ والے سرگزارش یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے جب آپ نے ان سے پیسے لیے ہیں تو پھر آپ کو ان کی شرائط ماننا ہوں گی اب مینی بجٹ یہ کیسا مینی بجٹ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کا برائے راست آم آدمی پہ اثر نہیں پڑے گا یہ مجھے بتائیں دنیا میں کوئی ایسا ہے آپ کے پاس کوئی اس طرح کا کلیا یا کوئی اس طرح کا جادو کہ آپ ٹیکس بھی لگا دیں اور آم آدمی پہ اس کا اثر بھی نہ پڑے میرے بھائی جب کسی بھی سنتکار پہ ٹیکس لگائیں گے تو الٹی میٹلی وہ ٹکر ڈاؤن ہو کے نیچے آم آدمی تک آئے گا لہٰذا آپ جس مرضی کہاں ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں بغتنا ایک عام پاکستانی کو ہی پڑے گا مہنگائی میں اضافہ جو ہے اس کا شکار ایک غریب آدمی ہوگا لہٰذا یہ باتیں کر کے اگر آپ مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو عوام اب یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ اس طرح کی باتوں سے وہ مطمئن نہیں ہوں گے غریب کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہیں مہنگائی نے اسے مار کے رکھ دی ہے کا وجود پاکستان میں ختم ہونے کو ہے یہ چیزیں اب عمران خان صاحب کی اپنی مجبوری ہے حکومت نے کیونکہ آئی ایم ایف سے قسط لئی ہے اور آگے پھر قسط لئی ہے اس لئے ان کو ان کی شرائط بھی ماننا ہوں گی لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ عمران خان صاحب اپنے اس وعدے پہ قائم رہتے ہیں جو انہوں نے وزیر عظم بننے سے پہلے کیا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ خود خوش ہی کر لیں گے لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے اگر وہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے شاید علاعت اس سے زیادہ مشکل ہوتے لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہوتا کہ وزیر عظم صاحب اپنی بات کے پکے ہیں وہ نہیں گئے اور ملکی مفاد میں نہیں گئے تو شاید لوگ ان سے اتنے نالا نہ ہوتے شاید کے پی میں بلدیاتی انتہابات کے پہلے مرحلے میں یہ ریزرٹ نہ ہوتے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے لیکن حکومتی روائیوں نے حکومتی کولو فیل کے تضاد نے لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں حکومت کے خلاف ریکٹ کر رہے ہیں اب بھی وقت ہے جو سال ڈیر سا رہ گیا ہے اس میں وزیر عظم عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جو پالیسیز تھی جو ان کا منشور تھا تحریک انصاف کا اس پہ خدارہ عمل کر لیں تاکہ مستقبل میں ہو اگلے الیکشن میں جب عوام کے پاس جائیں تو کم از کم ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے ضرور ہو کہ ہم نے اپنے منشور میں سے ان ان باتوں پہ عمل کر لیا ہے رائٹلی سایڈ نا سر اس وقت مہنگائی ایک مسئلہ ہے اور وہ عالمی مسئلہ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور یہ ہمیں حکومت بھی جب بتاتی ہے چاہے برطانیہ ہو دیگر موالے سب جگہ پہ مہنگائی ہے لیکن یہ اپنی باتوں میں ہی کئی نہ کئی گورنمنٹ پھاس جاتی ہے جو ماضی کی ہوئی باتیں ہیں کہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے کب ہوتی ہے پھر وہی کلپس بھی چلائے جاتے ہیں وہی باتیں دوبارہ دور آئی جاتی ہیں ابھی عمران صاحب نے بھی ایک بات کہی کہ خان صاحب کی اپنی کیا رائے تھی آئی ایم ایف کے پاس جانے میں پھر شروع میں گئے نہیں پھر آپ گئے آج فواد چورجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز اور زرداری کے پیدا کردہ مسائل کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ لیکن اس وقت عوام یہاں پر بڑے پس رہے ہیں اور مزید پستے جا رہے ہیں بیروزگاری ہے غربت ہے اور یہ چیز اس حکومت کے گلے پڑھ رہی ہے اور منی بجٹ کے بعد بظایر لگتا ہے یہ ہے کہ اور پڑھے گی جی میں چھوٹے سا کومنٹ کرنا چاہوں گا میڈیا کے اوپر دیکھیں میڈیا کے اوپر جو میرا کومنٹ ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ میڈیا کا کردار جب کوئی پالیسی بن جاتی ہے اس کے پالیسی تھی آپ نے اس کے اوپر عمل درامت نہیں کیا یا یہاں پہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی یہاں پہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی لیکن آئین بنانے میں پالیسی بنانے میں قانون بنانے میں میڈیا کا کوئی کردار نہیں ہے تو اس وقت ان کی انپوٹ نہیں لی جاتی بعد میں ووچڈاگ کے اوپر بالکل ہے اور جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کا تعلق ہے ہم نے اسی اسلامباد میں دیکھا کہ دہشتگردوں کو لائیو میڈیا نے لیا لال مسجد سے اندر جب آپریشن چال رہا تھا فوجی جوان شہید ہو رہے تھے پھر ریاست نے پالیسی بنائی نہ کہ بھئی اس طرح ان لوگوں سے آپ لائیو نہیں بات کر سکتے تو نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی ریاست بناتی ہے اور میڈیا پھر اس کے اوپر عمل درامت کرتا ہے چاہے کوئی بھی پالیسی ہو جو رولز ہوتے ہیں جہاں تک میڈی بجٹ کا تعلق ہے دیکھیں اس حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر چیز پہلے تو اپیشلی حکومتوں کے اوپر ڈالتے رہے لیکن ابھی حالیہ جو کے پی کے میں انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر بھی ان کا یہ ہے کہ ہماری آپس میں مقابلہ تھا ہم آپس میں لڑائی تھی تو اس وجہ سے ہم آر گئے لیکن جب تک آپ غلطی کو مانیں گے نہیں جب تک آپ مسئلے کی جڑکو جسے آپ کہہ سکتے ہیں ڈیل نہیں کریں گے تو تب تک کس طرح چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں جس طرح پہلے بڑی اچھی بات کی کہ دنیا میں کون سا ایسا بجٹ ہوتا ہے جس کا عوام سے تعلق نہ ہو یہ کوئی بجٹ کس چیز کے لیے بنایا جا رہا ہے آگا آرہا آپ دفاعی بجٹ بھی بنائیں گے اس کا تعلق بھی عوام کے ساتھ ہے اس لیے کہ وہ عوام کا ہی پیٹ کارٹ کے بنے گا تو یہ کہنا کہ جی بجٹ آئے گا اور اس سے عوام کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا دوسری پاتھ یہ ہے کہ اگر اتنے بڑے یہ سر یہ کہتے ہیں عام آدمی پر اثر نہیں پڑے گا خواس کی بات نہیں کرے عام آدمی کی بات کر عام آدمی پر بچے گا کوئی اثر نہیں پڑے گا جس طرح سے حالات ہیں عام آدمی کے تو بچنا ہی نہیں ہے جس طرح حالات جس طرف جارے ہیں obviously حکومت کے کوئی مسائل ہو سکتے ہیں بین القوامی مسائل بھی ہیں جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کرونا کی وجہ سے بھی اکانویز متاثر ہوئی ہیں لیکن دیکھیں جمہوریت کی جو حکومت ہوتی ہے جمہوریت میں اس کا بیسک کام ایک یہ ہوتا ہے کہ کم از کم عوام کے جذبات کی تو تھوڑی سی قدر کریں نا ان کو بے فکوف تو نہ سمجھیں یہ ساری چیزیں آپ پارلیمنٹ کے اوپر لے کے آئیں گے پارلیمنٹ میں جب بحث ہوگی تو پھر عوام کو بھی اپنا ڈیسیجن میک کرنے میں آسانی ہوگی یہاں پہ تو انہوں نے اتحادیوں کو ہی نہیں بتایا آدھے وزراء جو ان کے اتحادیوں نے کہا بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے آپ یہ گشتی مراصلہ جس کو سرکولیٹری وہ کہتے ہیں میمو کہتے ہیں اس کے ذریعے آپ سرکولر سمری کے ذریعے آپ پاس کروا لیتے ہیں چیزیں تو آپ ہمیں تو پھر بیفنگ دینا تو ان سے ہم پارلیمنٹ کی اور عوام کے تک انفارمیشن پہنچانے کی کیا امید رکھیں ابھی تک تو انہوں نے اپنے اتحادیوں کو نہیں بتایا تو میرے خیال میں یہ جو بھی مسئلہ ہے حکومت کو سامنے رکھنا چاہیے اس لیے کہ یہ برائے راست وہ چیز ہے جس سے ہم متاثر ہو رہے ہیں اور اس کے اندر پہلے دن سے جو خان صاحب کی ٹیم تھی انتہائی ناہیل ٹیم تھی اسد عمر صاحب نے جو خان صاحب نے قسمیں اور وعدے کیے تھے نا وہ اسد عمر کے کہنے پہ ہی کیے تھے جو وہ کہتے تھے کہ میں آکے ایکانومی کو یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا لیکن آج تین سال چار سال کے بعد حالت یہ ہے کہ اسی حسد عمر کو جماعت کا جنرل سیکٹری بنا دیا ہے تو اگلے انتخابات میں اب جماعت کے ساتھ وہ ہی ہوگا جو انہوں نے پہلے ایکانومی کے ساتھ کیا تھا حسد عمر صاحب بلکل صحیح سار پوائنٹ ایک ہے ایک آخری چیز جو جاننا چاہوں گا جی جس تینوں میں مانو کی رائے لے لیتا ہوں برکیٹ صاحب نواز شریف صاحب کی واپسی پر بہت بات ہو رہی ہے اب وہاں چوئی صاحب کہہ رہے ہیں ہم برطانیہ سے ان کو لانے پر بات کر رہے ہیں نون لیگ کہہ رہی ہے وہ خود آئیں گے ایک سٹریٹیجی کے تحت کوئی کہہ رہا ہے ان کو مجبوراً واپس آنا پاڑ رہا ہے کیا معاملہ کیا چل رہا ہے اچانک سے یہ کے پی الیکشنز ہوئے پھر سیچویشن ساری فضاء بدلی اور اب بہت کچھ بدل رہا ہے میں صرف ایک بات کہہ رہا چاہوں گا بیفور آئی آنسو جو قیشن کہ یہ وہی ایکنومک سیکیوریٹی کا معاملہ ہے کہ آئی ایم ایف کا ہمارا پریشر ہے ہمیں ڈکٹیٹ کو کر رہے ہیں ایک ارب ڈالر کے لیے مسیبت پڑی کیونکہ ساری تین سو ارب کے ایگزمچن اور سبسیڈیز جو ہیں ان کو کرنا ہے یہ آپ دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ کتنی اتنی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم جو ہے وہ اوپر والے لوگ ان کو ٹارگٹ کریں ایلیٹ کو ٹارگٹ کریں جتنے میڈل اور لور میڈل تبکے والے لوگ ہیں ان کو کم سے کم اس پر بوجھ آئے تو یہ تو بی اپ ٹو سی کے بجٹ آئے گا تو پھر پتہ لگے گا دیکھیں جہاں تک آپ نے نواشی صاحب کی بات کی ہے پچھلے چند ہفتوں سے میں دیکھ رہا تھا ہمیں ایک چیز تو بھولی گئے کہ پاکستان اور برطانیہ کی جو ایکسٹریڈیشن پیٹی ہے جس کو چند ہفتے پہلے کیبنٹ نے اپروف کیا تھا وہ غالباً تو ایک وہ فیکٹر ہے اور دوسروں فیکٹر یہ جو ویزا ایکسٹینشن کا لائکلیم کا ریجیکشن ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس چیز کو ان کو سامنے خطرات کو سامنے رکھے تو شاید نواشی صاحب نے اگر پیان کیا کہ اب واپس مجبوراً جانا پڑ جائے گا پاکستان تو ان کا یہ میڈیا سیل کا ایون فیلڈ کا میڈیا سیل ان کی میرا خیال ہے یہ ایک نیریٹیب ہے ایک ڈیسپشن فیک نیریٹیب کہ جناب ہم تو عوام کے لیے آ رہے ہیں ہم تو وہ تحریک چلانے آ رہے ہیں بغیرہ بغیرہ ہم تو لیگل سسٹم کو کوٹس کو فیس کریں گے جیل جائیں گے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں تو ادھر وائز میرا خاندر ان کو ڈھر یہ ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں رہیں گے اور ایونچلی ان کو واپس آنا پڑے گا تو یہ ایکسٹریڈیشن پریٹی پاکستان یوکی کی فائنلائز ہو جاتی اگلے آنے والے دنوں میں ہفتوں میں تو یہ ایک بہت بہت گیم چینجر ہوگا اور دوسری میں آپ پہ یہ بتاؤں کہ پچھلے ہفتے میں دو مرتبہ آپ نے ڈیل کی بھی بات کی تھی انٹرو میں دو مرتبہ ملٹری اسٹریشمنٹ کے ریپس نے نام نہیں پتا لیکن دنیوز اخبار میں بقیادہ یہ سٹوریز آئی ہیں دوسری تو کل آئی تھی جس میں انہوں نے بقیادہ ہے کہ ہماری کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہمارا کوئی ڈیریک کانٹیکٹ نہیں ہے کوئی رابطہ نہیں ہے وید نواز شریف تو برائیم اربانی ہے ہمیں اس کانٹیورسی میں آپ مت گھسیٹے تو اس سے ثابت جی ہو رہا ہے کہ غالباً یہ ایک ڈیلیپریٹ نیریٹیو ہے جو ایون فیلڈ سے نکل رہا ہے اور تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے برگیٹ سب پوائنٹ آگے ہے پوائنٹ آگے اس وقت اگر میں اس بات کو اسی طرح منوان مان لوں کہ جی وہاں پر ان کا ویزے کا ایشو ہے لہٰذا نواز شریف صاحب کو واپس آنا پڑا ہے میں یہ بھی مان لیتا ہوں نون لیگ اس کو کیش کرانا چاہ رہی ہے بظاہر حکومت کو بڑا خوش ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب جو برطانیہ میں بیٹھ کر کھلے عام سوشل میڈیا پر تغریر کرتے تھے وہ اب نہیں کر پائیں گے واپس آئیں گے سیدھے جیل جائیں گے اور بڑا دھچکہ لگے گا یہ تو ایک understood situation ہونی جائیے لیکن اس وقت مجھے کیوں ایسا فیل ہو رہا ہے یا ایسا ہے کہ ہمیں بوکلار نظر آ رہی ہے نواز شریف صاحب کی واپسی پر بھی اس گورنمنٹ کو دیکھیں ارسلان بات یہ ہے کہ حکومت کیونکہ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ویک سٹینڈنگ پہ گھڑا سمتی ہے ویک فوٹیج پہ ہے اس لیے انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر میاں نواز شریف آ جاتے ہیں تو اس سے ان کے مسائل بڑھیں گے دیکھیں وہ خود یہ شور تو مچاتے ہیں کہ ہم میاں نواز شریف کو واپس لائیں گے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک بار بھی حکومت کی طرح سے واقعی سنجیدہ ہو کے کوشش کی گئی کہ نواز شریف کو واپس لائے آ جائے اب اس میں آپ جو بھی توجہات پیش کریں لیکن حکومت بھی اس کو صرف ایک سیاسی ایشو کی طور پہ ہی استعمال کرتی رہی ہے سیاسی سٹنٹ کے طور بھی کرتی رہی ہے کیونکہ حکومت کو بھی یہ پتہ تھا کہ نواز شریف کو یوکے سے لانا قانونی طریقے سے ممکن نہیں ہے اب آجاتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف کہ نواز شریف ہم جب آئیں گے تو اس سے کیا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف اسی وقت آئیں گے جب ان کو یہ مکمل گارنٹی مین جائے گی کہ اب الیکشن ہونے والے ہیں الیکشن ہونے سے الیکشن سے پہلے وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو ان کے آنے سے سیاسی طور پر فائدہ ہوگا کیونکہ مسلم لیگ نون اس کو سیاسی طور پر استعمال کرے گی اور جیل میں بھی مین جائے نواز شریف ہوں گے تو ان کا بوٹن چارج ہوگا کہ مین جائے نواز شریف ان کے قائد جو ہیں مسلم لیگ نون کے وہ واپس آ چکے ہیں اور وہ پھر ایک دفعہ کہیں گے کہ جی اکامے کی بنیاد پر انہیں ناہل قرار دیا گیا تھا ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی یہ کیا گیا تھا وہ وہ اپنی کہانیاں سنائیں گے اب معاملہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کے لیے اس میں وین وین سیچوئیشن نہیں حکومت اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی ایوانوں میں جو پریشانی ہے جو ایک استرابی کیفیت ہے وہ وزراء کے بیانات سے صاف ظاہر ہو رہی ہے اور وزیراعظم عمران خان صاحب بھی اب تو اپنی ہر تقریر میں نواز شریف کی واپسی کا ذکر کرتے ہیں تمہیں یہ بتائیں کہ آخر پھر اگر وہاں پہ بیٹھے نواز شریف نے حکومت کو اتنا پریشان کر رکھا ہے تو وہی نواز شریف رائٹلی سیٹ عمران بھائی پوائنٹ آگیا مذہرہ کوئی اکلی کازمی صاحب کی بھی رائے لے لوں کازمی بھائی کب بھیج رہے ہیں آپ برطانیہ بیٹھے ہیں کب بھیج رہے ہیں نواز شریف صاحب کو وہاں سے دیکھیں نواز شریف صاحب کی جو اچانک واپسی کی باتیں شروع ہوئیں جس کا ذکر یہاں پہ پہلے بھی ہوا مین مسئلہ وہی ہے کہ جو ویزا کی ایکسٹینشن تھی ان کی وہ ریجیکٹ ہوئی اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس وقت وہ اپیل کے اندر ہیں تو وہی ایک مین ریزن ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کی جارہی ہیں جہاں تک یہ تعلق ہے کہ میاں صاحب واپس کب جائیں گے دیکھیں جی میاں صاحب کا جب علاج مکمل ہوگا تب وہ واپس جائیں گے یہ بیانیاں وہ ہے جو پچھلے دو سال سے تقریبا ہم سن رہے ہیں لیکن اچانک جو ہے وہ بیانیاں ایک دم سے ختم ہو گیا ہے کہ جی نہ وہ بیماری کا ذکر ہے نہ علاج کا ذکر ہے میں پاکستان اور برطانی آتا جاتا رہا ہوں نیوز کے سلسلے میں بھی آتا جاتا رہا ہوں ایک دن بھی میاں صاحب نے کسی اسپطال کے اندر ایک رات نہیں گزاری جس دن سے وہ آئیں وہ کونسا ایسا پروسیجر ہے جو ان کا نہیں ہو پا رہا تو مین پرابلم وہی ہے کہ جب تک الیکشنز کا اعلان نہیں ہوگا یا حالات سازگار نہیں ہوں گے تو میاں صاحب واپس نہیں جائیں گے جہاں تک ڈیل کا تعلق ہے یہ میں آپ کو خبر کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا شخص یا کوئی بھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹنٹ شخص کسی بھی اس ادارے سے جن کا اکثر ذکر ہوتا ہے انہوں نے آکے یہاں پہ نہ میاں صاحب سے ملاقات کی ہے نہ کسی قسم کا میسج بھیجا ہے اور میں ان لوگوں سے بھی رابطے میں رہا ہوں جو ماضی کے اندر یہ کردار ادا کرتے رہے اور برطانیہ کے اندر ادا کرتے رہے مخلف لوگ ہیں اس لیے کہ پہلے بھی یہاں پہ آپ کو پتا ہے جب میاں صاحب کی حکومت تھی پہلے بھی یہاں پہ بہت کچھ ہوتا رہا تو یہ ساری خبریں جو ہیں یہ ایک طرح سے گراؤنڈ ہموار کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ اگر میاں صاحب کو جانا پڑا یہاں سے اس لیے کہ اگر اپیل ان کی نام منظور ہوئی تو پھر ان کو لندن ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا اور ہائی کورٹ کے جو آج کل حالات ہیں آپ کو پتا ہے ہماری ایک معروف کاروباری شخصیت کا جب ویزا کینسل ہوا تھا تو ان کو بھی ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملا اس لیے کہ لندن ہائی کورٹ اور نہور ہائی کورٹ میں تھوڑا سا فرق ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو ہے نا ادھر جائیں گے شکریہ دا کرنا چاہوں گا تینوں ریسپیکٹیبل گیس کا یہ امپورٹنٹ ہے جی کہ کیا نوازشی صاحب کی واپسی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کب ہوتی ہے لیکن یقیناً ایک فضاء ایک سیاسی مندرنامہ اس میں ایک تبدیلی ضرور رنوان ہوگی وقت بتائے گا کہ وہ کس سمت میں جاتی ہے آج کی پرگرام سے اتنے ارسلان خالد کو اجازت دیجئے اللہ حکمان